بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات بر سغیر میں ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں آج اللہ کے فضل و کرم سے باطل ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ اللہ کا بڑا انام ہے کہ باطل کے وہ سرپرست وہ قائدین جو اپنے مسلک کے دفاع کے لیے صبح و شام محنت کیا کرتے تھے جب اللہ رب العالمین کا دین ان کی سمجھ میں آتا ہے تو وہ اپنے باطل عقائد سے توبہ کر کے قرآن و سنت کی شہراہوں پر اور آج الحمدللہ نور توحید کی شمع جلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہاں جدہ میں ہمیں ہمیں ایسی شخصیات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے جن شخصیات سے اگر ہم اپنے ملکوں میں بیٹھ کر ملنا بھی چاہیں تو شاید ناممکن سی بات ہو چونکہ جدہ شہر کو بلد الحرمین شریفین کا دروازہ کہا جاتا ہے اور یہاں ہر اس شخص سے اللہ کے فضل و کرم سے ملاقات بہت آسانی سے ہو جاتی ہے جو کہ یہاں پر عمرے کی سعادت یا حج کی سعادت کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے درمیان آج ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہے جو کہ آئی تو عمرے کی ادائیگی کے لیے ہے لیکن ہمارے اخوان نے ابو ماجد نے اور ابو امار نے اللہ رب العالمین لوگوں کو جزائے خیر دے شیخ سے ملاقات کی اور شیخ سے طلب کیا کہ جو شیخ کی زندگی میں تبدیلی جو واقع ہوئی ہے وہ ہم آپ کو اس سیڈی یا اس کیسٹ کے ذریعے آپ تک پہنچا سکیں تاکہ آپ بھی ان تجربات سے ان تجربات سے فائدہ حاصل کر کے قرآن و سنت کے منحج کو اختیار کر سکیں ہم سب سے پہلے اپنے بھائی شیخ صیف اللہ ملتانی کا استقبال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ شیخ اللہ رب العالمین آپ کی صحیح کو اور آپ کی عمرے کو قبول فرمائے محترم بھائی عقل صاحب اور دیگر میرے بھائیوں اسلام علیکم اللہ رب العزت آپ کو اس مجلس پر جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے حق کا پیغام پہنچانے کے لیے یہ مجلس کا انعقاد کیا ہے اللہ رب العزت پوری دنیا پر نور حق کو پھیلائے یہ میری دعا ہے میرا نام صیف اللہ خالد ہے اور میری عمر اس وقت تالیس سال سے شاید زیاد ہو اس لئے تبلیغی سرگرمیوں میں رہا ہوں تبلیغی جماعت میں بھی میں نے وقت لگایا ہے اور ویسے جو برے سغیر کے اندر پاک و اند کے اندر ایک دعوت تبلیغ کا طریقہ کار ہوتا ہے سٹیج پر جلسوں میں تقریم کرنا تو یہ بھی میں کرتا رہا ہوں اس لئے کہ میرے والد صاحب برے سغیر کے مشہور عالم ہے علامہ احمد صاحب ملتانی اور ان کا ایک ہلکہ حباب اتنا وسیع ہے لاکھوں کی تعداد کے اندر ہے تو ہمارا سٹیج بہت بڑا وسیع تھا تو میں وہاں تقریمیں کرتا رہا ہوں ان کے عقیدے میں صرف یہی خرابی آپ نے دیکھی یا کچھ اور خرابی بھی آپ نے دیکھی جو کہ آپ آج اہل ادیس ہونے کے بعد لوگوں کو بتانا چاہتے ہوں اہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے یہ قرائے کا ہے احناف کا ہے اس لئے کہ احناف جو ہیں وہ عقیدتا ابو منصور ماتوریدی کے مقلد ہیں عقائد کے اندر عامال احکام کے اندر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں تو میں سوچتا تھا کہ ہمارے امام کے جو ہیں جس کے مقلد ہیں ان سے ہمیں عامال احکام تو ملتے ہیں لیکن عقیدہ تو ہمیں کسی اور سے لینا پڑتا ہے تو امام تو وہ ہونا چاہیے جس سے ہمیں عقیدہ سے لے کر عمل تک فرض سے لے کر سنت و مصطحب تک تمام عامال ملے عقائد کے اعتبار سے ہم چونکہ دیوبندی ہیں اور جتنے دیوبندی تھے تو دیوبند جو ہے وہ دیوبند ہوں یا بریل ہوں جتنے بھی ہیں یہ ابن عربی کے تصوف کے اندر مرید ہیں اور ابن عربی جو ہے وہ بہت بڑا صوفی ہے اور وحدت الوجود کا قائل ہے آپ جانتے ہیں کہ وحدت الوجود ہی کا وہ نعرہ لگایا تھا منصور نے جسے سولی پر لٹکایا گیا تھا یعنی وحدت الوجود کا یہ مطلب ہے کہ ہر ایک چیز میں اللہ کی ذات ہے یعنی یہ اللہ کے تمام روپ ہیں میں ہیں آپ ہیں مخلوق کے اندر جو بھی ہے یہ سب اللہ کی شکلیں ہیں اصل میں ساری چیز ایک ہے یہی اس نے نعرہ لگایا تھا ان الحق کا اور یہ لا الہ اللہ کے خلاف ہے کہ میں اور آپ سب ہی الہ ہوں اور مخلوق کوئی ہوئی نہیں کوئی معبود ہوئی نہیں آپ بھی معبود میں بھی معبود دوسرے بھی معبود عابد ہے ہی نہیں ساری مخلوق جو وہ اللہ ہے تو یہ وہ عقیدہ ہے جو لا الہ اللہ کے خلاف ہے اور اسی عقیدے سے جو ہے چونکہ یہ لا الہ اللہ کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے اس لئے میں نے اس عقیدے کو ترک کر دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کیا سمجھا کرتے تھے اور آج آپ ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو پہلے ہمارا ان کے بارے میں یہی خیال تھا جیسے کہ دوسرے لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ مجتحد ہیں امام ہیں اور ہم ان کو امام آزم کہا کرتے تھے اور ہمارا یہ تصور تھا کہ امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کا اجتحاد قرآن و حدیث کے این مطابق ہے یعنی ان کی کوئی یہ جتہادی بات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے ہم نہ سمجھ سکیں تو علیہ دا بات ہے لیکن ان کی ہر بات قرآن و حدیث کے این مطابق ہے یہ ایک ہمارا تصور یقیدہ تھا اس لیے کہ بچپن سے ہمیں جو ہے وہ یہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور ہم صرف ایک فقہ انفیہی کو پڑھتے ہیں اور آخری سال کے اندر دورہ حدیث کرائی جاتا ہے تو ظہر بات ہے ایک آدمی جب سات سال آٹھ سال ایک فقہ پر لگاتا ہے تو ایک سال کے اندر اسے حدیث کی کوئی سمجھ نہیں آتی آپ نے حدیث کی کون کون سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے میں نے دورہ حدیث مکمل کیا تھا مکمل جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ میں نے پڑھی تھی لیکن یوں سمجھ لینے کہ زمانہ طالبیل میں ہمارے جو مدارس تھے آناف کے ان کے اندر حدیث کا دورہ کرائی جاتا ہے سال کے بعد اور وہ بھی کتاب السلاح تک چلتا ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نماز محمدی اور نماز حنفی جو ہے اس میں اختلاف ہے ترپن مسائل کا کامد کام اختلاف ہے نماز محمدی اور نماز حنفی میں تو وہ حدیثیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیاتی تھی ہم ان کے اندر تعویل کرتے تھے حیرہ پھیری کرتے تھے اور اپنے امام کے کول کے مطابق بنانے کے لیے کسی کو منصوخ کہہ دیا کسی کو کچھ کہہ دیا تو اس طریقے سے ہم نے حدیث پڑی تھیں لیکن الحمدللہ جب اہل حدیث ہوئے تو پھر نیسر سے حدیث کا مطالعہ کیا تو اب ہمیں پتہ چلایا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے آپ نے بھی فرمایا کہ آپ پہلے ہنفی ہوتے ہوئے دوبند ہی ہوا کرتے تھے جبکہ دوبند تو ہندوستان میں واقع ہے اور آپ پاکستانی ہیں آپ دوبند ہی کیسے ہو سکتے ہیں پاکستانی ہوتے ہوئے یہی چیز ہے یہ ایک مصیبت ہے تمام لوگوں کے اندر کہ ہم نے اپنی اپنی نسبتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے افراد اور اپنے بزرگوں اور اکابرین سے جوڑی ہوئی ہیں چونکہ دوبند کا جو ایک مخصوص گروہ ہے ان کے ایک مخصوص نظریات ہیں ہمارے اسادزہ ہمارے اباؤ اعداد اس نظریات کے حامل تھے تو اس لئے ہم دوبندی کہلاتے تھے جیسے کہ بریلوی مکتب فکر کے لوگ جو مولانا احمد رضا خان صاحب کے نظریات کے حامل ہیں وہ اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں اور جو لوگ علماء دوبند کے نظریات کے حامل تھے وہ دوبندی کہلاتے تھے تو اس لئے ہم دوبندی کہلاتے تھے اور اس کے بعد اگر ہم سے کوئی پوچھتا تو ہم ہنفی کہلاتے تھے وحدت الوجود کے عقید کے بارے میں آپ نے فرمایا ابن عربی کا وحدت الوجود کا عقید آپ نے بیان فرمایا اور کونسی ایسی برائی ہنفی مذہب میں آپ نے دیکھی جس کو آپ بیان کرنا چاہیں گے ہنفی مسئلہ جو اب مجھے معلوم ہوا ہے میں نے تأثب کی اینک اور یوں سمجھئے کہ عقیدت کا لباس اتار کر جب میں نے ہدایہ پڑھا ہے پہلے میں ہدایہ پڑھاتا رہا ہوں میاں والی کے اندر لیکن اس وقت ایک عقیدت کی بنیاد پر پڑھاتے تھے اب جو ہدایہ پڑھا ہے اسے تنقید کی نگاہ سے پڑھا ہے تو مسئلہ کے آناف جو ہے وہ تقریباً دو تہائی سے میں اگر کہوں تو یہ الزام نہ ہوگا کہ وہ احادیث کے خلاف ہے جب آتی ہیں تو ایک ہنفی عالم ہونے کے ناتے مجھے معلوم تھا کہ یہ حدیث جو ہے ہمارے مسئلہ احناف کے خلاف ہے تو میں لوگوں کو یہ کہہ دیتا کہ حدیث میں تو ایسا آیا لیکن ہمارا مسئلہ احناف کا یہ ہے تو وہاں ایک نمبردار صاحب ہے چودری صدیق صاحب جو اس مسجد کے مطور نمازی ہیں تو انہوں نے تین چار مرتبہ اپنے وہاں لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہ کہنے لگا کہ یہ ہمارا معلومی جو ہے یہ اندر سے اہل حدیث ہے اس لیے کہ یہ جب بھی حدیث کا درست دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ حدیث اس طرح ہے اور ہنفی اس طرح ہے حالانکہ میں اندر سے کوئی اہل حدیث نہیں تھا یہ ایک ضمیر تھا کہ کیسے میں کہہ دوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث غلط ہے اور ایک طرف تکلید کی جکڑ بندی تھی کہ میں کیسے کہہ دوں کہ امام صاحب کا قول غلط ہے تو ان دونوں کی کشمکش میں ہمیں اپنے نمازیوں کو مطمئن کرنا ہوتا تھا اللہ آپ کو جزای خیر دے ناظرین اکرام چونکہ میں آپ حضرات کی یہاں ترجمانی کر رہا ہوں میں شیخ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ صرف یہ کہنے سے بات شاید نہیں بنے گی کہ ہنفی مذہب قرآن و سنت کے خلاف تھا آپ ہمیں ہمارے ناظرین کے بارے میں یہ مثال دے کر فرمائیے کہ کوئی مسئلہ جو ہنفی مذہب کا قرآن و سنت کے خلاف تھا اس کو بیان کیجئے اور ہنفی مذہب کیوں کر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہاں فلا مسئلے میں قرآن و سنت کی مخالفت کر رہا ہے